بسم اللہ الرحمن الرحیم دو اقسام میں منقسم ہیں نمبر ایک جلال نمبر دو جمال اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے جلال اس کا کہہ رہے اور جمال اس کی رحمت ہے مشہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں انبیاء اکرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور تاریح ہو جاتا ہے اللہ عز و جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی کلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے اولیاء اللہ کے لئے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور کلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے آزاں پر بھی ظاہر ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانٹی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل تاری ہوتا ہے اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت دولت وسال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وسال کی خوشکبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے ان کی قوت منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں یقین کے تین مرتبے ہیں علم الیقین این الیقین حق الیقین علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نمہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرات نامہ ہے پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ این الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے پھر سالک این الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے سالک تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ارشاد باری طالع ہے پس اللہ کی طرف دوڑو سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے یعنی سالک اور اللہ کے درمیان ہجاب نفس ہے نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاق چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشکول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے بدن اور روح اگر نفس کو غزا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے اگر روح کو غزا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے ارشاد باری طالع ہے میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے نفس اللہ کی زد ہے اور اس کا دشمن ہے یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سہلاب آ گیا دریائے کی تغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور السید ناغوث عظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اپنا اسائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر اسائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا اے دریائے بس رک جا آپ کا فرمانا تھا کہ دریائے کی تغیانی کم ہو گئی حضرت شیخ عبدالجبائی سے منقول ہے میری ملاقات حمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی یہ شخص دمیش کرہیشی تھا اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو چودہ اونٹوں پر شکر لاتے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا رات کا وقت تھا میرے پاس چار اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا یہاں تک کہ صبح ہو گئی میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی کو پکارا کیونکہ آپ نے دوران اواز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیبے تن کر رکھا تھا اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے چاروں اونٹ ماہ سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لئے آؤ یا غوث عظم مریدوں کو خطرہ نہیں بہرے غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث عظم حضور سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا ایک دن وہ عورت رفعہ حاجت کے لئے نزدیک پہاڑ کے غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا اس عورت نے باعواز بلند شیخ عبدالقادر جیلانی کو مدد کے لئے پکارا آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کے سمت میں پھیکا وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئی جس سے وہ بدبخت حلاق ہو گیا وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضری نے محفل کے سامنے سارا ماجرہ بیان کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں میں دس برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لئے جایا کرتا تھا اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی گھرہ سے چلتے تھے جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منا دی کرتے تھے اللہ کے ولی کے لئے جگہ خالی کر دو چنانچہ وہ میرے لئے جگہ خالی کر دیتے تھے ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت محزز دھرانے کا فرد ہے اور ان قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مضاہمت نہ ہوگی اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا پھر چالیس برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا وہ شخص عبدالوں میں سے تھا حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میں پچیس سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا میں لوگوں کو نہ جانتا تھا لوگ مجھے نہیں جانتے تھے اسی طرح میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور وصول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خیزر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا میں اسی جگہ تین سال بیٹھ رہا سال میں ایک مرتبہ حضرت خیزر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ افتیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا ایک طویل مدت تک اپنا گلہ گھوٹتے ہوئے میں نے مدائم کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشکول رہا حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشکتوں میں ڈالے رکھا ایک سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسرہ کے خندرات میں سویا تو رات بھر میں چالیس مرتبہ احتلام ہوا میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑ گیا اور وہاں دو سال تک قیام کیا حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی حضور سیدنا غوث عظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگاتے اور وہ مجھے اونی جببہ دے کر چلے جاتے اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا کانٹو پر لوٹا شور مچایا کرتا میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا لوگ مجھے اٹھا کر شفاہ خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا لوگ کفن لے آیا اور غصال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے کیلئے ایک تختہ پر لٹایا میری حالت درست ہو گئی میں اٹھ کھڑا ہوا طریقت کی ان پر خطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پاسکا اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کرسکی حضور سید غوثی عظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ دنیاوی علائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں میں نے ایک سال تک شیطان کا مقابلہ کیا اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے حضور سید غوثی عظم فرماتے ہیں میں نے دیافت کیا کہ یہ اللہ کیسی ہے جواب ملا یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدہ ہو گئے جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے کل کو بہت سے اللہ ایک سے ملوث پایا میں نے دیافت کیا یہ اللہ کیا ہے جواب ملا یہ تمہارے ارادے تمہارے اختیارات ہیں چنانچہ ایک سال تک ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب اللہ ایک مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان اغیلاستوں سے نجات پا گیا حضور سیدنا غوثی عظم فرماتے ہیں پھر میں نے توقل کے دروازے پر آیا میرا مقصد پورا ہو لیکن جب میں توقل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے میں حجوم کو چیرتا بڑا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا اسے بھی چیرتا آگے بڑا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا یہاں پر موجود حجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فاطر کے دروازے پر لا دیا گیا فاطر کا دروازہ خالی تھا جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی یہاں مجھے ایک بہت بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا میرے لئے تمام دنیا کے خزانے کھول دئیے گئے مجھے روحانی عزت دائمی گناہ اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب مادوم ہو گئی تھی وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث عظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبدالقادر یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی کو عطا فرمایا سیدنا علی المرتضی نے یہ خرقہ خاجہ حسن بسری کو عطا فرمایا جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی حضور سیدنا غوث عظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجنلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث عظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی سب چھوٹے بڑے اس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اس نے تین سو ساٹھ اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں لیکن اس کا نام لوہ محفوظ پر اشتیا کی فیرس میں لکھ دیا گیا ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا اس شخص نے حضور سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو مگر میں تمہیں اللہ کے ازن میں مقبول بنا سکتا ہوں پھر حضور سیدنا غوث عظم نے اس کے لئے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندائی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی تین سو ساٹھ اولیاء اللہ اس کے لئے سفارش کر چکے ہیں لیکن اس کا نام لوہ محفوظ پر اشتیا کی فیرس میں لکھا جا چکا ہے یا الہی تو مردود کو مقبول مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے اگر تیری منشا یہی ہے تو نے اس کو مقبول بنانے کے لئے مجھ سے دعا کیوں کروائی غیبی ندائی اے عبدالقادر اسے میں نے تمہارے سپورد کیا تم اسے جو چاہے بنا دو چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا حضرت شیخ ابو سالح اسے منقول ہے حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سید نغوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لئے بھیجا آپ نے مجھے بیس دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور بیس روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ روح ہونے کا حکم دیا گیا جب میں قبلہ روح ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو سالح اس طرف دیکھو چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے ارز کیا بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کے سمت دیکھو میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو میں نے ارز کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث عظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا حاضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی خواب میں مجھے حضور سیدنا عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوئی آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا بغداد چلے جاؤ شیخ عبدالقادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت روح زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور عالی ہیں حضور شیخ عمر الحقیمانی سے منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث عظم کی خدمت میں تیرہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے حاضر ہوئے ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے ہمیں حاطف غیب سے آواز سرائیدی کے بغداد جا کر شیخ عبدالقادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث عظم سے علم حاصل کیا اللہ عزیز نے مجھے ایک سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم بیس سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لئے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائے مگر ان سے کہنا ہے کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے حضر شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا میں نے ان سے کہا تو وہی نہ رکے جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کیلئے تیار پایا میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں کامیاب ہو جاؤ گے وہ فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندی میں خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی پھر دوسری مرتبہ غازی آئے انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا مجھے حضور سیدنا غوث کے مطابق کول کے مطابق ہر ایک سے ڈیڑھ لاکھ دینار ملے مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے وعات سے مستفید ہونے لگے حضرت شیخ ابو خیر سے منقول ہے فرماتے ہیں میں شیخ ابو محمد حسن شیخ ابو قاسم شیخ ابو حفظ کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں شیخ ابنے قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے شیخ بزاز نے کہا خوف الہی چاہتا ہوں شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں خوب بیٹھا ہوں چاہتا ہوں میرا شیخ جمیل نے کہا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں شیخ عمر نے کہا میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز کیا جائے شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراب چاہتا ہوں شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں شیخ ابو مفتوخ نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں حضور سید نغوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے کتبیت مانگی تھی جس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا حضرت ابو السعد عبداللہ سے مروی ہے کہ میری کواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی اس وقت میری بیٹی کی عمر سولہ برس تھی میں حضور سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حضر ہوا اور سارا ماجرہ ان کے گوش گزار کر دیا آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس پانچوان تیلہ کے پاس جا کر بیٹ جو اور اپنے اردگر دائرہ کھینچ لو دائرہ کھینچ تے وقت بسم اللہ عالی عبدالقادر کے الفاظ پڑھنا جب رات بڑھے گی جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا تو اسے بتانا عبدالقادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے اب سعید فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی آپ کے فرمان کے مطابق براؤنی شکلوں والے لوگ گزرے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی نہ آسکا یہاں تک کہ اللہ صبح جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی اس نے مجھ سے کہا میری حاجت پوچھی میں نے اسے حضور سید غوث عظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور دیا جاؤ جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کیوں کر پیش ہوئی اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا بادشاہ جن نے اس سرکش جن کو سر کلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے تفریح الخاطر میں منقول ہے حضور سید نوخ عوث عظم کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شورہ سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حضر ہوا اور آداب زیارت بجال آیا آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ آلیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی حضرت ابو بکل ارکیمی فرماتے ہیں میں ابتدائی عمر میں شتربانی کا کام کیا کرتا تھا ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ انقریب مر جائے گا اس نے مجھے ایک چادر اور دس دینار دیئے اور فرمایا یہ میری امانت تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سید غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کی خدمت میں پیش کر دینا حضرت ابو بکر الکیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وسیعت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا میں جب بغداد شریف تشریف لایا تو لالچ میں فس گیا میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے چنانچہ میں نے وہ چادر اور دس دینار اپنے پاس رکھ لیے ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا میری ملاقات حضور سید نا غوث عظم سے ہوئی میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم نے دس دیناروں کے لئے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی حضرت ابو بکل ارکیمی فرماتے ہیں کہ حضور سید نا غوث عظم کی بات سن کر مجھ پر غشی تاری ہو گئی اور جب مجھے ہوش خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں ایک روز میں حضور سید نا غوث عظم کے خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کے فاقہ سے تھا اور میلے ایل و ایال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو اللہ عزوجل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور ایک میرا دوست حج کی ادائی کے بعد بغداد شریف آئے بغداد شریف میں ہم کسی کو جانتے نہیں تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا بعد ازا ہم حضور سید نغوث عظم کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ کچھ کلام فرما رہے تھے ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام کتا کر لیا اور فرمانے لگے حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا لیکن نہ ہی وہ سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم انساری فرماتے ہیں ہم نے جب حضور سیدنا غوثیعظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے میفل کے اختقام پر آپ نے دسترخان بچھوایا میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا حلوہ کھانا چاہتا ہے اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی ابھی یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوثیعظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا جاؤ حلوہ شہد لے آؤ خادمین نے حکم کی تعمیل حضرت ابو حفظ عمر بن سالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوثیعظم کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے حضور میں حج کے لئے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں مگر میری یہ اونٹنی میرے ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فیلحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے آپ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اس کے بعد حضرت ابو حفظ عمر بن سالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڈی لگائی تو وہ اونٹنی بیعت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اپنا مسلح آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا آپ نے مجھ سے فرمایا اے ہاں تم ان قریب بادشاہوں کے دسترخان پر بیٹھ ہوگے چنانچہ جب میں حیران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے علیہیتی بیمار ہو گئے حضور سیدنا غوث عظم ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے آپ نے ان کے نزدیک خجور کے دو درخت دیکھے جو چار سال سے خوشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور دورہ کان دماز ادا فرمائی کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سر سبز و شاداب ہو گئے جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سید نا غوث عظم نہ ہی کچھ توجہ فرمائی اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ جمہ کی نماز کی ادائیگی کے لئے بڑی مشکل سے لوگوں کے حجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جایا کرتے تھے اور آج کوئی شخص بھی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے اور نہ آپ کے نزدیک آ رہا ہے مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث عظم نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا یہاں تک کہ اس مرید اور آپ کے درمیان حجوم حائل ہو گیا اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ تنہا تھے مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث عظم شیخ عبدال قادر جیلانی نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث عظم کی خدمت میں بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی عرض کیا میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرمال لیں میں اللہ عزو جل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لئے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشکول تھا اور بہت کمزور اور لاغر ہو چکا تھا اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت مرگی سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا اللہ عزو جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرگی زندہ کھڑی ہو گئی آپ نے فرمایا کہ جب تیرہ بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دھڑائی تو مجمع میں سے سات سو مرد اور سات سو عورتیں علیدہ ہو گئی آپ نے ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو وہ سب واصل اللہ ہو گئے حضور سیدنا غوث عظم مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کے روزہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپ یاد بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے راستے میں ایک چور جو کے ناکل لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا اس نے آپ کو قریب آنے پر روک لیا آپ نے اس چور سے دریافت کیا تم کون ہو اس نے کہا دیہاتی ہوں آپ کو بذریہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو چکی تھی اسی دوران اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث عظم ہوں گے آپ نے اس کے دل کی بات کو بھامتے ہوئے فرمایا کہ میں عبدالقادر ہوں چور نے جب آپ کی بات سنی فوراں قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خاص کار ہوا آپ کو اس کی حالت پر ترس آگیا آپ نے اللہ عزو جل کے حضور اس کے لئے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی اے غوث اس چور کو سیدھے راستہ دکھاتے ہوئے کتب بنا دو آپ نے اس چور کے جانب نگاہ دوڑائی تو آپ کے فیض روحانی سے کتب کے درجے پر وہ فائز ہو گیا حضرت شیخ ابو عباس خضر بن عبداللہ بن جائی حسینی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو مظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانے کی خدمت میں موجود پایا اس نے آپ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا حضور سیدنا غوث عظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ ایک سیب اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا آپ نے اپنے دست مبارک فضاء میں تو اس میں سے کیڑا نکلا اس نے جب اپنا سیب اچیرا تو یہ اندر سے سفید تھا اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی اب المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا مال ہوا بعد ازان جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونا لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مت مانگنا پھر آپ نے اپنی انگوشت شہادت میرے موں میں ڈالی اور فرمایا کہ اسی اچھی طرح چوسو چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا جب میں آپ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہیں ہوئی اور میں جون جون آگے بڑھتا رہا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی روایت میں آتا ہے کہ قطب الاکتاب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی حضرت غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی جب آپ رحمت اللہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتے اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رکت آمیزی کو دیکھ کر یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ عراق کی مسجد میں سے باجمات نماز پڑھ کر باہر نکلے آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے آپ نے دیکھا کر آپ مسکراتے تھے آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی اب بھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کار میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی ہوئے اور کہا نہیں نہیں یہ جو بابا ہے بہت اچھے ہیں ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج مگواتے ہیں تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنے آپ نے بہت پیار اور شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو اس نے کہا میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگو آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلان جلیبی والے سے جلیبی لاکر دے سکتے ہیں میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے جب تک میں چلے بھی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی آپ رحمت اللہ اللہ وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں حضرت آپ پر پھر آپ رحمت اللہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کس دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا آپ رحمت اللہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھوننے لگا آپ رحمت اللہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی اس سے آس ہوا گئے اس نے روتے ہو کہا اللہ کا لاک لاک شکر ہے اس نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے آپ رحمت اللہ نے فرما کہ میں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آن گا وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا میرا کاروبار دن بدن اٹھاک ہوتا جا رہا تھا فاقو تک کی نوبت آگئی تھی مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی اس بڑھا پہ میں اللہ تعالی نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے اس سے دعا کراؤ وہ جس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لئے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث عظم دستگیر رحمت اللہ کو نہیں جانتے میں کہا میں نہیں جانتا وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جائے کرتا ہے اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ خود موجود ہے تو پھر ہے اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فورا جیلان شریف میں آگیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی آج دیکھئے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں اب دیکھئے کہ آپ کے آنے سے کیسا رود میری دکان میں آگیا ہے حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے اللہ پاک میری زدگی کو آسانیہ عطا فرمائے مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے آپ رحمت اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی سب معاملات ٹھیک فرما ابھی وہاں سے جانے والے تھے دوسرا بچہ آیا اس نے کہا بابا آپ نے اسے جلیبی لا کر دی ہے مجھے بھی لا کر دیں آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا یہ دیکھ کر مردین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں آپ کیوں زہمت کرتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا نہیں یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں میں ان کا نہیں ٹال سکتا حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں جس کام کے لئے چنہ ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں تم لوگ اللہ باپ کی حمد کو نہیں سمجھ رہے پھر آپ جتنی بار بچے آپ بھیجتے رہے ان کے لئے جلیبیاں لاتے رہے حتیٰ کہ آخری بچے کیوں بھی آپ نے جلیبی لاکر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں آپ اخلاق کے بہت امدہ ہیں آپ کی سخاوت کے بارے میں جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں ہم آپ سے بہت خوش ہوئے آپ رحمت اللہ مسکرائے بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اتمنان ملا اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا آپ نے مریدین سے کہا چلو نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں چلتے ہیں وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کی آمد ایک دن حضرت خاجہ موین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی گھومتے پھرتے اسی باق کی طرف آن نکلے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے اور وہ اللہ عزو جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت تاری رہتی تھی آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسا دیا پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا ان دنوں انگوروں کا موسم تک کچھ پکے ہوئے خوش بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باعدب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کو حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا آپ کا یہ عدب بہت بھلا محسوس ہوا حضرت شیخ ابراہیم کندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونے ہار اور راہ حق کا مطلاشی ہے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی نے اپنی جیب سے کھلی کا ٹکڑا نکالا دندان مبارک سے چبا کر خاجہ موین الدین چشتی کے دہن مبارک میں ڈال دیا وہ کھلی کا ٹکڑا شباب مارفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کی شفیت تاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام ہجابات دور ہو گئے آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا تائنات کے ہجابات سامنے سے اٹھ گئے جوش حیرت کلب پر تاری ہو گیا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خاجہ موین الدین چشتی اس ہو گیا طبیعت پر جبر کر دامان صبر قرار تھام کر بیٹھ گئے عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے لہذا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم کندوزی دکھا چکے تھے اس جلوہ کو دیکھنے کے عشق خدا وندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت خاجہ موین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی جلی گئی آپ نے حضرت شیخ ابراہیم کندوزی کے ہاتھوں جام مارفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز اقارب اور رفقہ کی محبت کو خیر بات کہہ کر چل دیئے محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لئے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ تائے کرتے ہیں پھر عامل کی دشوار گزار منزلوں کو تائے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے خواجہ مہین اور بخارہ کے عظیم شان دار العلوم عالم گیر شوریت رکھتے تھے مشرق مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مال مال ہونے کے لئے دار العلوم کا رخ کیا کرتے تھے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی نے تحصیل علوم فنون کے لئے سمر کند بخارہ کا متعلق کسی سوان نگار نے کلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی مگر سادات خوراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑ رہ سکتے تھے حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروع جا کے ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی اور یہ بات بھی بعد از کیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کی ہوں بارال بخارہ پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواند سے واقف ضرور تھے حضرت خاجہ موین الدین چشتی بخارہ کے تمام علوہ فضلہ کے حلقہ درس میں شریک ہوئے تذکروں اور سوان عمری کے متعلیہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اسادزہ کے سامنے زانوے تلمند دائے کیا مگر آپ کے اسادزہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دسگا سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی 23 سے 24 برس کے عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تذکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا مگر قلب جس تذکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزو دل میں چھوٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا عشق کی آگ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شولوں کو اور بھی تیز کر دیا محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے بالاخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی آپ جانے بے عراق روانہ ہوئے قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرہ سے ملاقات ہوئی اور پندرہ شریف روانہ ہو گئے ان دن حضور سیدنا غوث عظم قصبہ جبل میں تشریف فرمات یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی آپ حضور سیدنا غوث عظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے اس حالت تھی حضور سیدنا غوث عظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے خلق اللہ آپ سے فیضیاب ہو گئی آپ نے حضور سیدنا غوث عظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے پیر دستگیر حضور جب آپ بغداد شریف میں علم دین پڑھتے تھے آپ کا معمول تھا کہ مدرسے کے اسباب پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتے تھے اور وہیں اپنے سبق یاد کرتے تھے عبادت میں مصروف اور مشہول رہا کرتے تھے اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک روز حضور غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے کسی غار کے قریب ایک پتھر کو دیکھا اس پر ایک درود پاک لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ یہ درود جو پتھر پر لکھا ہے اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے پچاس ہزار درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے حضور غوث عظم رحمت اللہ نے درود شریف لکھ لیا اور اسے پڑھنے لگے بعد میں ایک روز آپ کو خواب میں پیارے آقا مکی مدنی محمد مصطفی کی زیارت ہوئی آپ نے آخری نبی رسول حاشمی سے اس درود شریف کے مطالب پوچھا کہ کیا یہ وہی درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے پچاس ہزار درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود شریف کے پڑھنے سے پچاس ہزار کا نہیں بلکہ ستر ہزار درود شریف کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک کے اپنے محبوب کی امت پر کرم نوازیاں دیکھی کہ جو بندہ ایک بار درود شریف پڑھے روایت کے مطابق اسے دس نکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس درجات ہی بلند کیے جاتے ہیں یہی کرم نوازی کتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنا ثواب ملے اس پر مزید کرم بالاء کرم کے ایسے درود شریف بھی ہیں جنہیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صرف ایک درود شریف کا ثواب نہیں بلکہ کئی ہزار درود شریف کا ثواب ملتا ہے سبان اللہ کاش ہم ان کرم نوازیوں کی قدر کو جان پائیں ہمارے پیر غوث پاک رحمت اللہ فرماتے ہیں اے محمد اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو پہلی امتیں جتنا عمل کرتی تھی اللہ پاک ان کی نسبت تم سے تھوڑے عمل پر ہی راضی ہو جاتا ہے مزید رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر کسرت سے درود شریف پڑھا کرو اللہ پاک ہمیں کسرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ درود شریف قادری حضرات اپنے مرویدوں کو روزانہ پانچ سو گیارہ مرتبہ یا ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے کی تلقین کیا کرتے ہیں یہ درود شریف رحمت خدا وندی کا خزانہ ہے لہذا جو شخص اس درود شریف کو روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ تاہیات پڑھتا رہے گا وہ رحمت خدا وندی سے مالا مال ہو جائے گا اور جو شخص روزانہ اس درود پاک کو کم از ایک بار ضرور پڑھیں اس سے ہزار نعمتیں حاصل ہوں گی نمبر ایک رزق میں برکت ہوگی تمام کام آسمان سے ہو جائیں گے رضا کے وقت کلمہ نصیب ہوگا موت کے وقت جان کنی کی سختی سے محفوظ رہے گا قبر میں وسط ہوگی کسی کی محتاجی نہیں رہے گی مخلوق خدا اس سے محبت کریں ناظرین اکرام اس سے معلوم ہوا کہ اس درود پاک اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لئے اس سے روزانہ ہمیں پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ صلی اللہ کے قرب اور اس کی زیارت کے لئے بھی یہ درود شریف بہت مؤثر ہے مگر آپ لیجئے تمام بھائی جو حضور غوث پاک سے عشق و محبت کرتے ہیں حضور غوث پاک کو مانتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں یا غوث عظم لکھ دیجئے اللہ ہمارے رزق مال و جان اور عزت میں برکت عطا فرمائے اور ہماری مغفرت عطا فرمائے بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیاد حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث عظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لئے بھیجا آپ نے مجھے بیس دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور بیس روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ روح ہونے کا حکم دیا جب میں قبلہ روح ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھو چنانچہ جب میں اس جانب دیکھا آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا دیکھ رہا میں ارز کیا میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث عظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں اس سوچ کے دوران مجھے نینہ آگئی خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبدالقادر جلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت وہ روح زمین پر تمام لوگوں میں افضل و عالی ہیں حضرت شیخ عمر عل کی معنی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے ایک مرتبہ حضرت سید ناغ عظم کے خدوت میں تیرہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے حاضر ہوئے ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں ہم نے کلمہ جلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو حضرت ابو حسن علی سے منقول ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سید ناغ عوث عظم کی زیارت باس عادت کے لئے روانہ ہوا اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے اپنی مشکلات کے حل کے لئے مجھ سے کہتے رہے میں حضور سید ناغ عوث عظم سے ان کی سفارش کروں گا حضرت ابو حسن علی بن ملع عب القواس فرماتے ہیں رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے کافلے میں شامل ہو گیا مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بولو براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا حسن اتفاق کہ حضور سید ناغ عظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی حضرت ابو حسن علی فرماتے ہیں میں نے حضور سید ناغ عظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے سمیت میرے ہاتھ مبارک کو ازراح عقیدت چومنا شروع کر دیا وہ فرماتے ہیں جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سید ناغ عظم رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوم تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی پھر اس کا شمار نیکو میں ہوا حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں میں نے حضور سیر ناغ عظم سے علم حاصل کیا اللہ عزو جل نے مجھے ایک سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو علم بیس سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لئے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائے مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامجاب نہیں ہوں گے ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامجاب خلیفہ سے کہا گھبراو نہیں تم کامجاب ہو جاؤ گے جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی شیخ زین الدین فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی پھر دوسری مرتبہ غازی آئے انہوں نے مصر بے شمار لوگ میرے وعد سے مصطفیز ہونے لگے تھے حضرت سیدنا اغاث شیخ عبدالقادر جلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد ہو آپ نے مراقبہ میں جا کر لوہ محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کے قسمت میں اولاد نہیں ہے آپ نے اللہ کے حضور اس کے لئے دعا فرمائی غیب سے ندائی اس کے ہاں اولاد نہیں آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندائی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو ساتھ لڑکے عطا فرمائے چنانچہ اس عورت کے ہاں یا کے بعد ساتھ لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی حضرت شیخ ابو خیر بنکول ہے فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا تم سب اپنی حجات بیان کرو میں انشاءاللہ تمہاری حجات پوری کروں گا شیخ ابو سعود نے کہا میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدی کی قوت چاہتا ہوں شیخ ابو عزاز نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سید نغوث عظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی چنانچہ آپ کا کال پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئی ماں سوائے شیخ خلیل کے کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا بھی وقت نہیں آیا تھا حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ کافلہ تیار ہے میرے پاس سات سو دینار کا مال ہے حضرت تم اس سال سفر کروگے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا حضرت حماد باس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سید غوث عظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس بیان کر دی آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ میں تمہارا زامن ہوں آپ کا خام میں دیکھا عرب بطوں نے ایک کافلہ لوٹا ہے کافلہ کے کئی آدمیوں کی قتل کیا جس میں وہ شامل ہے اس کے بعد وہ بیدار ہوا گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے ایک ہزار دینار رکھے تھے اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے دینار لے کر عظم کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لئے ستر مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی تصدیق کی